رام مندر کی سنوائی ختم ہو گئی ہے اس کا فیصلہ چناب کے سمیحی کیوں آیا سیری ایکچلی اگر میں آپ کو سچا ہی بتاؤں تو یہ جو ورطمان سرکار بیٹھی ہے ابھی اپنے آپ ناجائز طریقے سے اس نے پرسلے پانچ سال پورے کیے ہیں اب دوبارہ سے پھر آگئی ہے یہ جب سے آئی ہے تب سے اس نے کوئی بھی کام صرف کام کرنے کے طریقے سے نہیں کیا انہوں نے ہر چیز کو ایونٹ بنا کے کیا ہے یہ مطلب یہ پہلے سے یہ کلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنے سے کیا فائدہ ملے گا کتنی ووٹ بڑھیں گی کیا ہمیں اس کے اندر مطلب یہ جنتہ کی سیوہ کرنی ہے یا جنتہ کے لیے ہمیں گریبی ان کی گریب کی گریبی دور کرنی ہے کسان کو اس کی کچھ مدد دینی ہے ایسی کام سے نہیں کر یہ ہمیشہ ایک ایونٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دوزار سولہ میں ستمبر کے مہینے میں سرجیکل سٹائک کے بارے میں آپ نے ٹیلی ویجن اور اخباروں میں خوب سنا ہوگا یہ دیس میں پہلی بار ٹیلی ویجن پر سنا گیا ہے سرجیکل سٹائک سیری کوئی نئی چیز نہیں تھی میں ایک سینک ہوں مجھے معلوم ہے یہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ کرتے رہتے تھے یہ پہلے بھی کرتے تھے آج بھی چل رہا ہے لیکن یہ انہوں نے ٹیلی ویجن اور اخباروں میں اس لیے نکلوایا تھا کیونکہ جنوری مہینے میں پانچ سٹیٹوں میں ویدان سبا کے چناؤں ہونے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہدر ثابت کرنا تھا کہ ہم بڑے بہدر ہیں ہم نے دسمن کے اوپر اٹیک کر دیا سرجیکل سٹائک کے دور جبکہ سرجیکل سٹائک پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن کبھی جنتہ کو پتا ہی نہیں چلا تو یہ انہوں نے ایونٹ بنا کر کے کریٹ کیا تاکہ اس کا پانچ سٹیٹ کے چناؤں میں فائدہ لیا جائے اس کے بعد میں نے اسی دن فیس بک پر بھی ایک آرٹیکل ڈالا تھا اور ویسے بھی میں نے بیان دیا تھا کہ اس سرکار کے پاس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لئے ان کی نیت نہیں ہے اور دوزار انیس کے لوگ سبا چناؤں کے ٹائم بھی چناؤں سے پہلے یہ اسی قسم کی حرکت کریں گے اور آپ کو دھیان ہوگا انہوں نے وہی حرکت کی تھی چودہ فروری کو جو پلواما اٹیک ہوا ہے وہ اس سرکار کی حرکت تھی پلواما اٹیک کوئی اچانک نہیں ہوا ہے سرکار کا پرائیوجت تھا وہ پرائیوجت حملہ کریا انہوں نے سرکار نے حملہ کریا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد میں جو ہے چھبیس فروری کو پھر بولا ہم نے اٹیک کر دیا ٹھیک ہے اٹیک کیا ہے اور تین سو مرگے دائی سو اگروادی مرگے بڑے بڑے بیان دیا انہوں نے اور جبکہ وہاں ایک چیٹی بھی مری نہیں ہے اور جس نے بھی ان سے پوچھا ہے جس نے بھی ان سے سوال کیا ہے کہ بھئی یہاں تو مری نہیں ہے اسی کو دیش دروئی بولتے ہیں یہ تو میں نے ان کو چیلنج کیا ہے سرکار کو میں سینک ہوں دیش دروئی نہیں ہوں میں دیش بھگت ہوں اور دیش دروئی آپ لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں دیش کے ساتھ دیش کے سینکوں کو مروارے ہیں میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے اندر حمت ہے آپ ہمارے ساتھ آئیے آدھا گھنٹہ چینل پر آئیے آپ کے پتلون میں سے پسینیں چھوڑا دیں گے ہم کیونکہ سینک کو جو مروارا ہے وہ سرکار کسی کی بھلائی نہیں کر سکتی وہ سرکار دیش ہیت میں نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے خود مروارا ہے کیونکہ ان کو چناؤں میں فائدہ لینا تھا ٹھیک اسی پرکار سے ابھی یہ جو چل رہا ہے ان کا کھیل راجیتی کا سیم اسی دشاں میں جا رہا ہے یہ جو ابھی رام مندر کا مدہ ہے یہ بھی ایک ایونٹ کے طور پر کریئٹ کیا جا رہا ہے ورنہ اتنے سالوں سے فیصلہ کیوں نہیں آیا پہلی بات تو شہری میں بتاؤں جنتہ کے لیے یہ صرف بانٹنے کا ان کا ایک طریقہ ہے کہ ہندو اور مسلم کیوں ایک مسجد کے لیے لڑائی ہے ایک مندر کے لیے ہے ایک جو ورگ ہے وہ وہاں چاہتا ہے مندر بنے دوسرا ورگ چاہتا ہے وہاں مسجد بنے اور یہ لوگ بھڑکا کے ان کو لڑا کے یہ جان پوچھ کر کے اس کیس کو لڑکائی ہوئے ہیں اور ابھی کیونکہ ان کو چناؤ میں کیونکہ ایونٹ دکھا دکھا کر یہ چناؤ لڑتے ہیں اور حالانکہ چناؤ لڑنا ان کے لیے کوئی مسکل کام نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ای بی ایم ہے ای بی ایم ان کو چناؤ جتائے گی اور وہی جتائی آئی آج تک لیکن پھر بھی انہوں نے یہ اسی لیے کرایا ہے کہ یہ چناؤ کی سمجھ اور کوئی جروری تھوڑا ہے کہ اس کا فیصلہ آئے گا اور کسی میں تو سمجھتا ہوں کسی ایک ورگ کو خوش نہیں کرنا چاہی ہے ہمیں پوری سبھی ورگوں کی سبھی جاتیوں کی سبھی دھرموں کی سب کی فیلنگز کا ہمیں ان کا رگارڈ کرنا ہے سب کی بھاؤناؤں کا ہمیں قدر کرنی ہے اور سب کی بھاؤناؤں کے میں تو کہتا ہوں میں تو صلاح دیتا ہوں وہاں کوئی سرو دھرم کا کوئی بنا دیجئے جس میں سارے دھرم وہاں پوجہ پاٹ کریں یا ایک ایسا شکشہ کا وہاں پر کوئی سنسلہ بنا دی جائے جس میں سبھی لوگ سبھی دھرموں کے سبھی جاتیوں کی لوگ وہاں سکشہ گرین کریں اچھے سکشہ سنسلہ وہاں بنایا جا سکتا ہے اس طریقے کا کر دینا تھی ان کو لیکن یہ سرکانے کریں گے نہیں ان کی نیت ہے ووٹ کیسے آسل ہونا ہے جنتہ کو کیسے بانٹنا ہے یہ اسی کے اوپر راجنیتی کرتے آئے ہیں انگریج جانے کے بعد انگریجوں سے بھی خطرناک طریقے سے یہ بانٹنے کی راجنیتی کرتے آ رہے ہیں آج تک اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے